بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے آئی اپٹیک نرو اٹرافی کی یعنی مسلز کا ٹوٹنا یا زائے ہونا آنکھ میں ایک ریٹینا ہوتا ہے جو اپٹیک نرو کے ذریعے برین سے جڑا ہوتا ہے جب ہم باہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اپٹیک نرو پکچر کو لے کر ہمارے سینٹرل نرو سسٹم کو بھی دیتی ہے برین میں پکچر بنتی ہے پھر اپٹیک نرو میں کمزوری کی وجہ سے ہماری نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو پھر اندے پن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کی قاضیز کیا ہیں سو سے پہلے تو فیملی ہسٹری ہے کہ اگر فیملی میں کسی کو یہ بیماری ہوئی ہے تو آگے بچوں میں بھی یہ شفٹ ہو سکتی ہے دوسرا آنکھ کی نصوں پر دباؤ جب بڑھتا ہے اور خون کا پریشر بڑھتا ہے تب بھی نرو جو اپٹیک نرو ہے اس کے ضائع ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تیسری بات کہ آکسیجن کا پوری طرح سے نہ ملنا آنکھ کے پتھوں تک بلڈ کے ذریعے سے جو آکسیجن پہنچتی ہے اس کا پورا نہ ملنا بھی یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے ٹیومر ہونے کی وجہ سے بھی آپٹیک نرو ڈیمیج ہوتی ہے ٹیومر جب بڑھتا ہے تو وہ سپیس لیتا ہے اور جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر آپٹیک نرو پر پریشر بڑھتا ہے اور وہ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے آئی سائٹ ویک ہونے لگتی ہے اس کی علامات کیا ہیں آپٹیک نرو کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دھندلاپن نظر آتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا دیکھنے کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی جو اندھا پن ہے وہ غالب آنے لگتا ہے اب ہم میڈیسن دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کون سی میڈیسن ہیں جو آپٹیک نرو کو تقویت پہنچاتی ہیں سر سے پہلی میڈیسن نقص وومی کا تھرٹی پٹینسی میں ہے دس دس ڈراب تھری ٹائمز اڈے دوسری میڈیسن فاس فورس تھرٹی پٹینسی میں ہے اور تیسری میڈیسن آر سینیکم آل بم تھرٹی پٹینسی میں ہے یہ تینوں میڈیسن آپ کم از کم تین مہینے تک لیں گے اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور دوبارہ سے آپ چیک کروائیں اور آخر میں پھر آئی ڈراب بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سینی ریریا مارٹی ما آئی ڈراب سے ہیں ہومی پیتھی میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک آپ یہ استعمال کریں دو ڈراب صبح شام اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ